بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف کے منشور کو گرگر پھونچانے کا تہیہ کیا ہوا ہے اور اس فیصلے کو عمل جامع پہنانے کے لیے اپنے علاقے میں کئی ممبرشپ کیمپ قائم کیے جہاں لوگوں نے جوگ در جوگ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر کے ممبرشپ فارم جمع کیے ملک شہزاد خان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے دن رات محنت کرنے پر ظلی تنظیم نے انہیں تحقال کے لیے ارگنائزر مقرد کیا اور انہی کی کوششتوں کی وجہ سے علاقے میں سرگرم عمل دوسری مختلف پارٹیاں ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکی ملک شہزاد خان کہتے ہیں کہ عمران خان کے بقول انسان تب ہار جاتا ہے جب وہ خود ہار مان لیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں نہ ہار ماننے والوں میں سے ہیں نہ وہ ہار مانتے ہیں اور نہ ہار ماننے گے ملک شہزاد خان اپنے علاقے کے غریب عوام کی فلاح بہبود کے لیے سرگرم عمل ہے اور اسی خدمت کی وجہ سے اپنے یونین کانسل میں خاصی مقبول ہیں لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ علاقے میں انہی کی وجہ سے پاکستان تحریک نصاف کو بہت پذیرائی مل رہی ہے جس وقت عمران خان نے تحریک نصاف کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان کیا تو تحکال کے نوجوانوں اور مشہران نے ملک شہزاد خان کو اپنے علاقے کی صدارت کے لیے الیکشن لڑنے پر مجبور کیا جب اس سلسلے میں الیکشن ہوا تو ملک شہزاد خان باری اکسریت سے کامیاب ہوئے اور تحکال کے لیے پاکستان تحریک نصاف کے صدر منتخب ہوئے ملک شہزاد خان نے اپنے علاقے تحکال کے علاوہ دوسری یونین کونسلوں میں بھی تحریک نصاف کی جانب سے جلسے مناقض کر کے عمران خان کا پیغام زیادہ سے زیادہ عوام تک کھنچایا صوبے سے باہر کراچی لاہور اور اسلام آباد میں بھی جلسے اور جلوسوں میں شرکت کر کے اپنے علاقے کے پی ٹی آئی ونگ کی نمائندگی کی صوبہ خیبر پختنخواہ میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے ملک شہزاد خان نے مشکل وقت میں عوام کا ساتھ نہیں جڑا اور خصوصا اپنے یونین کونسل تحکال میں بھی جلی لوڈ شیڈنگ کے خلاب برپور عوات اٹھا کر عوامی مسائل سے واپڈا کے علاہ حکام کو باخبر رکھا اپنے علاقے کے لئے فیڈر کی تنصیب کے لئے انتقیر جہد کی اور اس میں وہ خاصہ کامیاب رہے واپڈا کے خلاب عوامی جلوسوں میں لیڈر کا کردار ادا کیا اور ٹرانس فارمروں کی خرابی میں گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر دفتروں کے چکر لگا کر عوام کو بجلی کی ترسیل جہاری رکھنے میں جدوجہد کی اپنے جیبوں سے پیسے دے کر بجلی کے ٹرانس فارمروں کی مرمت کر کے عوام کو بجلی کی فراہمی میں رکاوٹ ختم کر دی اپنے علاقے میں کولی کا چہری مناقض کر کے لوگوں کی اضافی بلوں اور جرمانوں کے سلسلے میں معاملت کی اور انہیں در بدر کی ٹوکھرے کھانے سے بچا لیا تعلیم کی شعبے میں ملشوزاد خان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اپنے یونین کونسل میں بے سہارا اور یتیم بچوں کو فیکٹریوں میں کام کرنے سے اٹھا کر کولوں میں داخل کروایا اور انہیں مفت کتابیں اور یونی فارم پراہم کی تاکہ یہ بچے تعلیم حاصل کر کے معاشرے کے تعلیم یارتہ طبقے میں شامل ہو سکیں ملشوزاد خان نے اپنے علاقے کے باپردہ خواتین نابینہ اور معذور افراد کی سہولت کیلئے نادرہ وین کا بندوبست کر کے انہیں گھر کی دلیس پر شنختکار کی سہولت کی فراہمی کے لئے کوششت کی اور کر رہے ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ تحقیل یونین کونسل کا کوئی بھی خاتون معذور فرد اور نابینہ نادرہ دفاتر کے چکر نہیں لگائے گا بلکہ انہیں یہ سہولت ان کی گھروں کی دلیس پر فراہم کی جائے گی ملشوزاد خان اس تلسلے میں انتہائی کامیابی سے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں جس کا یونین کونسل کا ہر فرد اعتراب کر رہا ہے ملشوزاد خان نے اپنے یونین کونسل کے نابینہ مذہور اور خواتین کے لئے دو ہزار کمیشن حتی کارڈ بنوا کر ایک ریکارڈ قائم کیا ملشوزاد خان یونین کونسل تحقیل کی صفائی کے لئے انتہائی لگن سے کام کر رہے ہیں دس سال کی گند کو صاف کر کے علاقے سے تمام غلاقے دور لے جا کر تلف کیا اور اپنے علاقے کو صاف و سترہ بنا دیا انہوں نے اس مہم میں اپنے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے یوت ونگ کے رضاکار بھی ملوث کیے ہیں جو تحقیل یونین کونسل کی صفائی میں اپنا برفور کردار ادا کر رہے ہیں ملشوزاد خان نے پاکستان تحریک انصاف میں شموجت کیلئے اپنے علاقے میں ایک منظم کوشش شروع کی ہے جس کی بضاورت علاقے کے کئی باعثر شخصیات پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں یہ شمولیتی پروگرام بڑی تیزی سے جاری ہے اور ملشوزاد خان اپنی صلاحیتوں کو بروی کار لاکر لوگوں کے دلوں میں جگہ کر کے انہیں پی ٹی آئی کے منشور پر امادہ کر کے پارٹی میں کینچ لا رہے ہیں کھیل کھوٹ کے حوالے سے ملشوزاد خان کی خدمات نمائی ہیں انہوں نے علاقے میں سپورٹ اگاہی مہم شروع کی ہے جس میں نوجوانوں اور طالب علموں کو کھیل کھوٹ کی طرف راغب کے جا رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کھیلوں میں بڑھ چھڑ کر حصہ لینے سے نوجوان طبقہ صحت مند رہتا ہے جو روشن مستقبل کی نوید دے رہی ہے ملشوزاد خان نے اپنی ذاتی موٹر سیکل فروغ کر کے وصول ہونے والی رقم پر علاقے کے نوجوان کی لڑیوں کے لیے سپورٹ کا سامان خریدا اور تمام سامان کی لڑیوں میں مفت تقسیم کیا منشات کے خلاف جر جہد میں ملشوزاد خان کی خدمات سب کو معلوم ہے تحکال یونین کونسل کے نوجوانوں اور نشے کے عادی افراد کو اس ناسور سے بچانے کے لیے ملشوزاد خان انتہائی تندہی سے حدمات انجام دے رہے ہیں منشات کے ختمے کے لیے انہوں نے علاقے میں جہاد کا اعلان کیا ہے اور یہ عظم کیا ہوا ہے کہ اپنے علاقے کو منشات جیسے لانت سے مکمل طور پر محفوظ بنانے میں کوئی بھی قصر نہیں چوڑیں گے